پرامیس پیکر یہاں پہ آپ کی میں توجہ اس بات پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اوپوزیشن لیڈر آفی اوپوزیشن چیمبر سے آپ کے سیکریٹیرٹ میں ابھی دوسرا سیشن جا رہا ہے یہ واقع ہے میں جمع کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ دوسرا سیشن جا رہا ہے continuar تو ایک یا دو دن میں ہونا چاہیے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا میں جو ہے نا questions کا وہ تو بالٹنگ ہوتی ہے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ they should be in the بالٹنگ جو call attention ہے یہ چونکہ پرانا کچھ دنوں سے چلتے آ رہے ہیں ہم اسی کو repeat کر رہے ہیں آگے سے ہم ایک ادھر ہی دیتے ہیں جتنا پرانا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر دیتے ہیں چیز صرف بزارش یہ کہ unnecessary میں کبھی کسی کو نہیں bother کرتا جو time bound چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہم لوگ دیتے ہیں نمبر دو نمبر تین چیز جنابی سپیکر آپ کی attention میں چیز پر لانا چاہ رہا ہوں and i'm sure اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہوگا جنابی سپیکر آپ اپنے sergeant and arm صاحب کی duty لگائیں یا باقی لوگوں کی duty لگائیں اور اپنی cc tv کیمرہ ذرا چیک کرائیں جس دن یہ 26th amendment یہاں پہ پاس ہو رہا تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے جنابی سپیکر intelligence agencies کے personnel آپ کے national assembly security کے uniform میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہ اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ میری گزارش سنیں میں کبھی بھی unfounded بات نہیں کروں گا یا غلط ہوا تو اس کو آپ cc tv کیمرہ ایسٹرہ سے پروف کریں پر یہاں پہ آپ sergeant and arm صاحب undependent لوگوں کی سر ایک committee بنائیں اس کو investigate کریں کہ آپ کے gate number 5 جو آپ کا آتا ہے جہاں سے گاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ ویگو ڈالے بقاعدہ national assembly پریسنٹس کے اندر وہ لوگ آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے security کے جو ان کو جو بھی duty ملی ہوئی تھی جو ہمارے یہاں پہ جرغمال ممبرز تھے ان کے جو پانچ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جو وہاں پہ بٹھائے تھے اور آپ سے گلا بھی میں کروں گا میں اٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ آپ وہ ووٹنگ پروسیجرز کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھا کے بلکل ویسٹرز گیلری کے نیچے بٹھائے اب تا پریس گیلری کے نیچے بٹھائے تھا کوئی وہاں پہ ان کو دیکھے نہ چپ کر کے رات تاں دے رہی تھا اس وقت پر یہاں پہ تستانوں کو نظر آ رہے تھے ان کو ووٹنگ کر رہی تھی انہوں پہ سپیکر یہ روایات غلط ہیں ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اور جو ظلم و ستم ہوا ہے جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے اس اسیملی کے پریسنٹس کے اندر رکھا گیا تھا ہمارے لوگوں کو آپ کے منگل صاحب کے دو سینیٹرز کو جس طرح لائے گیا تھا میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے یہ غلط روایات ہیں اور یہاں پہ یہ انٹروجن انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور دوسری فورسز کی یہ اس ہاؤس کو ڈیموکرسی کو اور پاکستان کی فیڈریشن کو یہ فردر ڈیریل اور کمزور کریں گی بہت شکریہ جناب سپیکر عمر صاحب میڈیا کے ہمارے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں کل پیکٹ جب یہ کانسٹوٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی یہ بھی پیکٹ تھا وہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر اب داور صاحب جا کے بار بار ادھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ کہاں بیٹھیں تیسری چیز یہ ہے جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے تو انشاءاللہ جی جی عمر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر ان لوگوں کو وہاں سے لائے گیا تھا یہاں پہ بٹھایا گیا تھا آپ کے جو گورنمنٹ ٹریجری بینچز ہوا ہے ہم نے خود دیکھا ہے یہاں پہ اوپر میڈیا کے لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے ان کو چپ کر کے ووٹ کرا کے نکالا گیا تھا اور دوسرا سکفل بھی ہوا تھا جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا اندون کا اور میڈیا کا پرسنل وہ ویڈیو کلپ پہ ڈونڈ رہا ہوں وہ بھی آپ کو میں پرسنل ہی بھیجوں گا کہ آپ اس کا نوٹس لیں جناب سپر اچھا جی کالنگ اٹینشن کالنگ اٹینشن کالنگ اٹینشن جی جی عمر صاحب دیجئے عمر ایوب صاحب نے جو ہمارے یہاں پہ کھڑے تھے جتنے باہر کے بند تھے یہاں جو کھڑے ہوئے تھے یا اندر جتنے سیکیورٹی والے تھے یہ وہی سیکیورٹی والے ہیں جو ہمیشہ ہوں جناب سپیکر یہ میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں یہ آپ کے یہ دیکھنے سارے لوگ پریس میں بھی یہ میں ابھی ٹویٹ بھی کر دوں گا یہ جناب سپیکر آپ کے نیشنل سیملی کے وردی میں لوگ یہ آپ کینڈلی چیک کرا لیے کرا لی جگہ اپنے ساجنڈٹ عام سے کہ یہ سہبان کون تھے یہ آپ کے نیشنل سیملی سیکیورٹی کے یونیفارم میں سیکیورٹی یونیفارم میں یہ لوگ یہ میں ابھی فوٹوگرائف لے کے آپ کو یہ دے رہتا ہوں یہ دیکھنے یہ آپ سارے کے سارے آپ ساری دیکھنے میں ابھی دیتا ہوں سر یہ ابھی دیتا ہوں اور جناب سپیکر میں گزارش کروں گا میں یہ آپ کو ابھی جمع کراتا ہوں بیرسر گوھر صاحب یا دو منٹ پا نہیں وہ گزارش میں خود سن لوں گا ڈریکٹ ان سے پہلے ہم تھوڑا سا بزنس لیں گے اس کے بعد پرائیویٹ میمبر کے سب بات کریں بیرسر گوھر